انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل ہی بالائے تاک رکھ کے وہ سب کام کرتے ہیں جو انہیں فیسینیٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں کہیں بھی معمول نہیں بناتے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد عذابِ قبر کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب دیتا ہے کہ باقی لوگوں کے لئے عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ایسے ہی واقعات کے بارے میں بات کریں گے جن میں عذابِ قبر کا ذکر ہے لیکن دوستو اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوست آپ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اس سے نہ صرف آپ گل میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ ہماری انفرمنٹی ویڈیو سے مستفید بھی ہوتے رہیں گے دوستو اضافِ قبر کی وعید ان لوگوں کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل نہیں کرتے اور جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی کسی مشکل میں نہیں ڈالتا لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی اطاعت نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کا دل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بعد از موت باقی انسانوں کے لئے عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے دوستو اضافِ قبر سمتعلق ان واقعات کا آغاز امام کرتبی کے ایک روایت سے کرتے ہیں امام کرتبی نے اپنے تفسیر میں حضرت عمر بن دینار سے یہ واقعہ نکل کیا ہے کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بہن بیمار ہوئی تو وہ اپنی بہن کی آیادہ تو تیمارداری کرتا رہا پھر اس کے بعد اس کی بہن مر گئی تو اس کو دفن کر دیا اور قبر میں یہ شخص دفن کے موقع پر اترا تھا اس کے بعد جیب میں دینار کی ایک تھیلی تھی جس کے اندر کافی تعداد میں دینار موجود تھے جب وہ اپنی بہن کے ساتھ قبر میں نیچے اترا اور اپنی بہن کو قبر میں نیچے اتارنے لگا تو اس کی جیب سے وہ دینار سے بھرا ہوا تھیلہ قبر کے اندر جا کے گر گیا دوستو اس کے بعد اس شخص بہت زیادہ پریشان ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ کیا آپ قبر کشائی کر کے اس دینار سے بھرا جو لفافہ قبر کے اندر رہ گیا ہے اسے نکالا جائے یا پھر اس کو جانے دیا جائے اس حوالے سے اس شخص نے بہت سارے علماء سے بھی رہنمائی حاصل کی اور علماء نے کہا کہ قبر کشائی کسی صورت بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر بہت زیادہ ضروری ہو بہت زیادہ ارجنٹ ہو تو قبر کشائی کرنے کی بھی اجازت ہے لہذا قبر کشائی کی گئی اور یہ شخص نے اپنے دینار نکالنے کے لیے جب قبر کی قبر کشائی کی تو اس نے قبر کے اندر دیکھا کہ اس قبر کے اندر آگ دہک رہی ہے یہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا کہ میری بہن کا عمل کیسا تھا ماں نے دنتے ہی بہت حیرت سے سوال کیا کہ اب تو تمہاری بہن مر چکی ہے اب اس کے عمال کے بارے میں تم کیوں پوچھتے ہو اس شخص نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے ایسا کچھ دیکھا ہے اس حوالے سے ہی میں آپ سے اس سوال کا جواب مانگنا چاہتا ہوں کہ میری بہن کا عمل کیسا تھا ماں نے ڈال مٹول سے کام لینا چاہا لیکن جب اس شخص نے بہت زیادہ اسرار کیا تو بہت زیادہ اسرار پر اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ تیری بھین ایک تو نماز کو تاخیر کر کے پڑتی تھی یعنی کہ اگر ازان ہو بھی جاتی تو وہ لڑکی بیٹھی رہتی اور وقت پر نماز ادا نہیں کرتی تھی یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور اسے تھوڑا ہی پہلے وہ نماز ادا کرتی تھی یعنی نماز پڑھنے میں بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کرتی تھی تو چھوٹ مل جائے گی لیکن حقوق اللہ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی بہن کو معاف کرے گا اور اس بات پہ اس کی بہن کو اتنا بڑا عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کی قبر کے اندر آگ لگا دے وہ شخص نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اس کی بہن کی اور کیا عامال تھے جس کی وجہ سے کچھ ہے عذابِ قبر برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ اس کی ایک بہت بڑی خامی یہ بھی تھی کہ جب پڑوسی سو جاتے یعنی سونے کے لیے دروازے بند کر دیتے تھے تو یہ جا کر ان کے دروازے پر کان لگا کر ان کا تجسس کرتی اور ان کی پوشیدہ باتیں معلوم کرتی تھی دوستو یہ بہت معیوب عمل ہے کیونکہ کسی بھی انسان کو دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ تلخیہ پیدا ہوتی ہیں اور انسان کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے ساری چیزوں کو آوائٹ کرنا چاہیے لہٰذا ان تمام باتوں کو سن کر شخص نے کہا کہ بس اسی نے اس کو حلا کیا ہے اور انہی عامال کی وجہ سے اس پہ عذاب قبر نازل کیا گیا ہے دوستو اسی عذاب قبر کی زمن میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں دلی میں جمنا میں سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے وہ جب ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنے اصل کیفیت پر آ جاتی ہے تو پھر ڈنگ مارتا ہے لاش کے پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے سب دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں ایک وہی تھا جمنا کی گھاٹ پر آیا تھا اس سے دیکھا نہیں گیا اس نے ایک انکری اس کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر ڈنگ مارا اور پھر وہیں جا کر بیچ گیا وہ دھوبی چلانے لگا اور تڑپنے لگا اس سے کسی نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ سنو مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک ساپ نے کٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شولہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عزو میں بلکہ ایک ایک رنگٹے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہو چنانچہ وہ تین دن تک یوں ہی تڑپتا رہا پھر انتقال کر گیا تو مولی مصطفی صاحب فرماتے تھے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے دوسرا علاج ہے قریب جا کے حمد کر کے بیٹھا اور کچھ صورتیں یاسین شریف اور قلو اللہ احد وغیرہ پڑھنا شروع کی جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذرہ سا ہو کر ختم ہو گیا جب ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی اب اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے معلوم نہیں ان سے کون سا جرم ہوا ہوگا خدا کے غضب کی کون سی شکل اس میں ہو کچھ نہیں کہہ سکتے بس صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر کوئی عذاب نازل کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی یا پھر اللہ تعالیٰ کے بتائی ہو احکامات پر اپنی زندگی نہیں گزاری ہوگی یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا اس کی موت کا باعث بنا اور وہ کیڑا خود بخود ایبزورب ہو گئے جب اس کے سامنے قرآنی آیات پڑی گئیں دوستو یہاں سے اس بات کا بیندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ قرآنی آیات کی کتنی حمیت ہے اور یہ کیڑوں مکڑوں پہ کتنا اثر کرتی ہے اور مشکل حالات میں انسان کے کس قدر مدد کر سکتی ہے دوستو اسی زمن میں باپ کو حضرت علی بن مدینی کا ایک قصہ سناتے ہیں حضرت علی بن مدینی جلیل القدر محدث اور امام بخاری جیسے محدثین کے استاد ہیں انہیں علم حدیث میں امام مانا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن تھا میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کر کے انہیں حسال سواب کرتا ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا ستائیسویں شب تھی سہری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو پتا چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے تو بس پھر کیا تھا میں پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیش گیا پھر جون جون دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی پھر اچھی طرح دل نکلنے کے بعد آواز بلکل بند ہو گئی جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں بھی جانتا تھا کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا اور بہت پکا نمازی تھا پانچ وقت کی نماز باجمات سفیول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی کمگو اور نہایت شریف آدمی تھا کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا اور جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تسبیح میں مشکول رہتا تھا جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گران گزری کتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے ہم اثر لوگوں سے پوچھا کہ فلان شخص بڑا نیک اور عابد اور زہد آدمی تھا لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو دوستو اس کے جو ہم اثر لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک اور عبادت گزار تھا اس کی اولاد بھی نہیں تھی ہاں اس کا کاروبار بہت وسیع تھا جب وہ بڑا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرے اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہوں اس کے نفس نے اس کو یہ تدبیر سجائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو کچھ پیسے آئیں ان کو سود پر دے دے اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا اور جو رکم آئے اس کو سود پر لگا دیا چنانچہ کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا اشراق چاشت دھجت اور تمام نوفل پڑتا تھا پانچوں نماز امام کے پیچھے باجمات صفحے اول میں تکبیر اولہ کے ساتھ پڑتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا ادھر لوگوں سے اسے ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی تھی جس کے ذریعے مہینے بھر کا سارا گزارہ چلا لیتا تھا علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو جو شدید عذاب ہو رہا تھا وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا حق تعالیٰ مسلمان کو حرام کھانے اور حرام پہننے سے بچائے آمین یا رب العالمین دوستو آپ نے تمام واقعات میں ایک بات اپذرف کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لوگوں پہ عذابِ قبر نازل کیا تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ضرور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذابِ قبر اس لئے نازل کیا تاکہ تمام باقی جو مسلمان ہیں وہ ان سے سبق حاصل کریں اور وہ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق تابع کر لیں دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذابِ قبر جب نازل ہوتا ہے تو بہت خوفناک ہوتا ہے اور بہت شدید والا ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نئے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے حکامات پر عمل بیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے دور رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز جھنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت ہمارا ٹھکانہ کیلائے جائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو پر اپلوڈ کریں آپ کے موائل فون سکرین پر اس ویڈیو کو نوٹفکیشن آ جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ